دوستو جب بھی ہمیں کوئی بیماری ہوتی ہے تو ہمارا شریر شویم یہ سنکیت دیتا ہے کہ بھئی آپ کا شریر یا جو آپ ہیں وہ بیمار ہیں یا کوئی نہ کوئی پرابلم ہے آپ کے شریر میں اسی طرح ہمارے جو ناکھون ہوتے ہیں ہاتھ کے وہ بھی ہمارے شریر کے اندر ہونے والی بیماریوں کے سنکیت ہمیں پہلے ہی دے دیتے ہیں تاکہ ہم ان بیماریوں کو پہچاند سکیں اور اس کا سمیں رہتے ہیں اس کا علاج ہم لے سکیں تو آج کے ویڈے میں ہم لوگ یہی بات کرنے والے ہیں کہ جو ہمارے ہاتھوں پہ جو ناکھون ہوتے ہیں ان ناکھونوں پہ ہونے والے نشان ہیں وہ ہمیں کس طریقے بیماری کا سنکیت دیتے ہیں تو بنے رہے یہ ویڈے کے اندر تک نمشکار دوستو مہنے ڈاکٹر مانی شرما اور آپ دیکھیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل آئے روزہ کینگڈام دوستو آپ نے بہت بار دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگوں کی جو ناکھون ہوتے ہیں ان کے یہاں پہ یہاں پہ تھوڑا تھا نیچے کی سائیڈ میں سفید سفید داگ سے ٹائپ ہوتے ہیں بہت سے لوگوں میں یہ نارمل بھی ہوتا ہے پر یہ ایک بیماری کا سنکیت بھی ہے یہ جو نشان ہوتے ہیں ہمارے سرین میں آئرین کی کمی ہے ویٹامین سی کی کمی کے نشان ہوتے ہیں ٹھیک ہے یا پھر بہت سے لوگوں میں جب کنی پرابلمز ہوتی ہیں ان لوگوں کے اندر جو ان کے ناکھون ہوتے ہیں وہ سکت ہونے لگتے ہیں ٹھیک ہے اور ان کا جو آکار ہے وہ چمچ کی طرح ہو جاتا ہے یعنی اوپر کی طرح وہ مڑ جاتے ہیں تھوڑے سے ٹھیک ہے ہلکے سے چمچ کی طرح ہو جاتے ہیں اور ان پہ تھوڑے نشان ہو جاتے ہیں تو یہ ایک کڈنی کی بیماری کا سنکیت ہے اگر آپ کے ناکھون پہ نشان ہو رہے ہیں تو یہ کڈنی کی بیماری کے سنکیت ہے ٹھیک ہے ساتھ ہی اگر آپ کے ناکھون پیلے ٹائپ کے ہو رہے ہیں یا پھر ان پر سفید نیسان کافی لمبے سمیسے ہیں تو یہ آپ کا اندر خون کی کمی یا پھر آپ کے جو لیور پرابلم کے سنکیت ہو سکتے ہیں پیلے کے سنکیت ہو سکتے ہیں آپ کے سریر میں ٹھیک ہے اور جن لوگوں وہ آرثرائٹس کی پرابلم ہوتی ہے یا پھر یوں کہیں کہ آرثرائٹس کی پرابلم ہونے والی ہے تو ان کے ناکھون جو ہوتے ہیں وہ تھوڑا سے اُبھرے ہو جاتے ہیں ان پر چھالے ٹائپ ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اور بہت سے لوگ ہوتے جن کو سورائسیس کی پرابلم ہوتی ہے پر ان کو پتا نہیں ہوتا ہے یہاں یا تو شروعات ہوتی ہے یہاں پھر وہ تھوڑا سا ایسی سٹیج پر ہوتی ہے جہاں پر ہمیں پہن پہچان نہیں پاتے ہیں تو ایسے میں ہمارا جو ناکھون ہے وہ اس کا سنکیت دیتے ہیں وہ سنکیت کیسے دیتے ہیں ہمارے جو ناکھون ہے ان پہ آپ کو پیچے دکھیں گے سائیڈوں میں ناکھون کے نیشان دکھیں گے آپ کو کچھ چکتے ٹائپ دکھیں گے ناکھونوں پہ اور وائٹیس نیشان ٹائپ دکھتے ہیں تو یہ ایک سنکیت ہوتا ہے کہ آپ کو سورائسیس پرابلم ہو سکتی ہے یا پھر ان پہ سفے سفے پپڑیاں سے اُبریں گی یا پھر یہ جو کنارے جو پور ہیں جڑے ہیں ناکھونوں کی یہاں پہ آپ کو تھوڑا سا فنگرس ٹائپ دکھے گا ٹھیک ہے تو یہ آپ کے سورائسیس کی لکشن ہو سکتے ہیں آپ کا سری سنکیت دے رہا ہے کہ آپ کو سورائسیس ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ اگر آپ کی ناکھونوں پہ جو سفے سفے سائیڈوں میں اگر دھاریاں ٹائپ ہوتی ہیں یا ناکھون کے جو یہ سائیڈ سائیڈ بائی سائیڈ یہاں پہ اگر دھاریاں ہوتی ہیں تو یہ تناؤ کے نیسان ہو سکتے ہیں آپ کو تناؤ تناؤ کو نورملی آپ کے بالوں سے بھی دکھتا ہے کہ بال جڑنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں اگر آپ ڈپریشن میں ہوتے ہو یا بہت زیادہ تناؤ میں ہو ٹیک ہے ٹینشن میں ہو تو آپ کے بالوں کے ساتھ ناکھون بھی آپ کو یہ سنکیت دیتے ہیں کہ بھائی آپ ٹینشن میں ہو تناؤ میں ڈپریشن میں ہو آپ اس کا علاج لیجے یا پھر آپ اس کو دور کیجئے دوستوں تو یہ کچھ لکشن تھے آپ کا ناکھون ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کا شریف بیمار ہے یا پھر بیمار ہونے والا ہے تو ان لکشنوں کو دیکھ کے آپ پتہ لگا سکتے ہیں دوستوں اور باقی اور بھی بہت سے ہوتے ہیں باقی یہ مین کومن لکشن تھے جیسے کہ ایک ہارڈ ڈیجیز یا ہارڈ پرابلمز کے اندر بھی آپ کے ناکھونوں پر سفید سفید داگ بننے لگتے ہیں تو یہ بیسک لکشن ہے تو آج کا ویڈیو بیسکلی اسی پہ تھا کہ آپ کے ناکھون آپ کے سواستہ کو ڈسکرائب کرتے ہیں آپ کی ہیلتھ کو بتاتے ہیں ویڈیو اگر آپ کو اچھا لگتا ہے تو میک شور لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں میں ملتا ہوں ایسی کسی انٹرسنگ جان کا ایک ساتھ ایک اور نوے ویڈیو میں تب تک کے لیے جہیند